پانچ گناہ کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا اس سے دوستی نہ کرنا اس سے یاری نہ لگانا اس کے قریب بھی نہ بیٹھنا یہ پانچ گناہ کرنے والی عورت اتنی خطرناک عورت ہے کہ یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا جتنا ہو سکے اس کے ساتھ نفرت کرنا اگر تم اس کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اس کے ساتھ نکاح کر لیا شادی کر لی اگر تم نے اس کے ساتھ دوستی رکھ لی تو یاد رکھنا تم لوگ اجڑ جاؤ گے تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے کیونکہ یہ عورت ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے دن رات صبح و شام اللہ تعالیٰ کے غصے میں رہتی ہے اس کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہر پڑتا ہی رہتا ہے اگر تم اس کے ساتھ دوستی رکھو گے اگر تم بھی اس کے ساتھ بیٹھو گے تو یاد رکھنا تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے خدارہ اللہ کے عذاب سے بچنا پانچ گناہ کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا حضرت سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا اے نواسہ رسول مجھے بتایا جائے کہ شادی کے لیے کون سی عورت بہترین عورت ہے آپ نے فرمایا ہر ایک عورت بہترین عورت ہے شادی کے لیے ہر ایک تربیت یافتہ عورت بہترین عورت ہے شادی کے لیے ہر ایک اقل مند عورت بہترین عورت ہے شادی کے لیے مگر یاد رکھنا پانچ گناہ کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا یہ پانچ گناہ کرنے والی عورت تمہیں دنیا میں بھی زلیل کر دے گی تمہیں آخرت میں بھی زلیل کر دے گی دنیا میں بھی تمہارا سر جھکا کے رکھ دے گی آخرت میں بھی اللہ کے حضور تمہارا سر جھکا کے رکھ دے گی تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونے پر مجبور کر دے گی قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنا اپنے معاشرے میں شرمندہ ہو کر سر جھکانے سے بچنا پانچ گناہ کرنے والی لڑکی سے دوستی نہ کرنا یاری نہ لگانا اس سے شادی بھی نہ کرنے پوچھا گیا حضرت وہ کون سے پانچ گناہ ہیں وہ کون سے پانچ گناہ ہیں جن میں مبتلا عورت سے شادی نہیں کرنے وہ کون سی پانچ خطرناک عورتیں ہیں یہ سن کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا غیرت کے کانوں سے سنو ایک دن میرے نانا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے زارو قطار رو رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک گھٹنوں میں ڈال کے دونوں گھٹنوں میں ڈال کے زارو قطار رو رہے تھے چشمان اقدس سے آنسون کی لڑی بہ کر رخصاروں کو چھو رہی تھے آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے اتنے میں حضرت سیدنا علیہ المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہل کریم آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم کو اس حال میں روتا دیکھ کر کہ آقا کریم کا سر گھٹنوں میں ہے اور آقا کریم زارو قطار رو رہے ہیں آنسوں کی وجہ سے چشمان نبوت پر نمحے چہرے پر پریشانیوں کے آساد نمودار ہیں تو حضرت سیدنا علیہ المرتضی شیر خدا نے آقا کریم کو اس حال میں دیکھ کر رو کر آپ کی قدموں میں بیٹھ کر قدم چوم کر ارض گزار ہوئے دریافت کیا یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کس چیز نے میرے کریم نبی کو اس قدر رونے پر مجبور کیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رونے کی وجہ بھیان فرمائے میرے کریم نبی نے فرمایا یا علی میراج کی شف میراج کی رات جب میرا جہنم کے قریب سے گزر ہوا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے میراج کی رات جب میں جا رہا تھا تو راستے میں سے جہنم کے قریب سے گزر ہوا جب میں نے جھانک کر کے دیکھا اللہ اکبر جب میں نے جہنم کے اندر سے جھانک کے دیکھا تو میری امت کی کچھ عورتیں زاروں قطع رو رہی تھی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی کیونکہ فرشتے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے دردناک عذاب دے رہے تھے وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے وہ اور زیادہ چیخ تھی وہ اور زیادہ چلاتی تو فرشتے ان پر اور زیادہ عذاب مسلط کر دیتے وہ جتنا زیادہ چیختی تھی اتنا زیادہ انہیں عذاب ملتا تھا بس وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو میری آنکھیں خون کے آنسو بھانے لگ جاتی ہیں میرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں علی جب سے میں نے وہ عبرتناک منظر دیکھا ہے تب سے لکر آج تک میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے جناب سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عورتیں تھیں آپ کی امت کی وہ کون سی عورتیں تھیں اور وہ کون سے گناہ کرتی تھیں جن گناہوں کی وجہ سے جن خطاؤں کی وجہ سے جن نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر دردناک عذاب مل رہا تھا اور عذاب کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے جتنا زیادہ وہ چیختی تھیں چلاتی تھیں روتی تھیں فرشتے اتنا زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے تھے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اسے بالوں سے پکڑا ہوا تھا بالوں کے ذریعے وہ لٹکی ہوئی تھی اور زارو قطار چیخ رہی تھی زارو قطار چلا رہی تھی اس عورت کا دماغ چولے پر رکھی ہانڈی کی طرح اُبل رہا تھا وہ جتنا زیادہ چختی تھی اتنا زیادہ اسے عذاب ملتا تھا جب میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل اس عورت کو کس گناہ کی وجہ سے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے تو جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جس کو اللہ پاک نے خوبصورت بال دیئے تھے نرم ملائم خوبصورت بال دیئے تھے اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت کرتا تھا پیار کرتا تھا ان بالوں کی وجہ سے ان کے بالوں کی فکر کرتا تھا بہت ہی خوبصورت بال تھے مگر یہ دھوکے باس مکار عورت شوہر اس سے محبت کرتا تھا شوہر اس سے پیار کرتا تھا شوہر کی محبت کو ٹھکرا کر دھوکہ دے کر شوہر کو جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے بال سمار کر گھر سے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر اپنے بالوں کو خوب بناو سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی کہ ہر دیکھنے والا شخص میرے بالوں کو دیکھے اور میری طرف متوجہ ہو پھر میں اس سے لذت حاصل کروں وہ مجھ سے لذت حاصل کرے میں اس سے لذت حاصل کروں اللہ اکبر جن بالوں سے یہ دوسروں کو اپنے طرف متوجہ کرتی تھی نفس کی پوجہ کرتی تھی اپنے نفس کو راضی کرنے کے لئے اپنے من کو راضی کرنے کے لئے جن نرم ملائم خوبصورت بالوں کو دکھا کر یہ لوگ کو گمراہ کرتی تھی گناہ کرنے پر مجبور کرتی تھی بالوں کی طرف اس کے چہرے کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کرتی تھی آج ان بالوں کا حال یہ ہے کہ فرشتے جہنم میں بالوں سے پکڑ کر اسے دردناک عذاب دے رہے ہیں اور چولے پر رکھی ہانڈی کی طرح اس کا دماغ پگھل رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا جب میں نے چہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو اس کی زبان کے ذریعے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے اس گنہگار عورت کی زبان میں زنجیر ڈال کر فرشتوں نے اسے چہنم کے درمیان لٹکایا ہوا ہے اور ابلتا ہوا پانی چہنم کا ابلتا ہوا پانی کھوکھلا پانی اس کے موہ میں ڈال رہے ہیں وہ جتنا زیادہ چختی ہے اسے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کرتے ہیں جب میں نے اس عذاب کی وجہ پوچھی حضرت جبریل سے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ بدبخت عورت ہے جو اسی زبان سے اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی اسی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی تھی درد دیتی تھی تکلیفیں دیتی تھی حالکہ اس کا شوہر بہت اچھا تھا اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برچاتا تھا اس کے ہر ایک عارضو پوری کرتا تھا اس کے ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا اس کا شوہر صبح و شام دن رات اسی کے پیٹ کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے میری عارضو پوری ہو نہ ہو میری بیوی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہو جائے میں بیوی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں بیوی کو جب بخار آتا تھا بیوی جب بیمار ہوتی تھی تو اس کا شوہر اس کے سرحانے پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے اپنی رگوں سے خون نکال کر اس نے اس کی رگوں میں ڈالا اپنے مو سے نوالے نکال کر اس کے موہ میں ڈالا اللہ اکبر مگر اس نے اپنے شوہر کا حیاء نہ کیا اس نے اپنے شوہر کی عزت نہ کی صبح و شام کا تھکہ ہارا مزدور اس کا شوہر پورا دن کام کرتا تھا شام کو جب دروازے پر آتا گھر کے دروازے پر آتا تو آگے بجائے شوہر کا استقبال کرنے کی بجائے مزدور کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولنے کے کہ اس کی پوری تھکاوٹ دور ہو جائے بجائے اس کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا لفظ بولتی تھی اسی زبان کے ذریعے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی زبان کے ایک لفظ کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتی تھی بس اس گنہگار عورت کے اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی زندگی بھر کی عبادت اس کے موں پر مار دی اس ایک گناہ نے اس کی نمازیں زائے کر دی اس کی عبادت زائے کر دی اس کی تحجد زائے کر دی اس کی کوئی بھی عبادت اللہ پاک نے قبول نہیں کی اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ گناہ یہ تھا کہ اپنے مجدور شوہر کو کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بر جاتی تھی مطلب شوہر کو دکھ دیتی تھی شوہر کو درد دیتی تھی کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تم بہت بڑی بلا کے مہوں میں آ جاؤ گے بہت بڑی مصیبت کے مہوں میں آ جاؤ گے کسی کو دکھ دے کر اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا کسی کو پریشان کر کے کسی کو مسئیبتوں کے کھڑے میں ڈال کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا اس لیے کہ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا قدرت جب تماشا مارتی ہے نا وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتا ہے کسی کو دکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو تکلیف دے کر کسی کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روند کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نا بندے نا بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے تیری باری بھی دور نہیں ہے اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھکت نہیں پڑے گا لہذا اس نے جس زبان کے ذریعے شہر کو دکھ دیئے در دیئے آج جہنم کے اندر زنجیروں کے ساتھ اسی زبان سے اسے جہنم کے درمیان لٹکایا گیا ہے اور اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے میرے قریم نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا فرمایا کہ جہنم کے اندر وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی چہرے کا گوشت نوچ رہی تھی اور گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھی چہنم کے اندر وہ آگ کے ناخنوں سے چہرے کا گوشت نوچ رہی تھی اور نوچ نوچ کر کھا رہی تھی جب میں نے حضرت جبریل سے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر اس نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہی ہے ساتھ میں چیخ بھی رہی ہے چلا بھی رہی ہے اور اس کا یہ درد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ عذاب بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالی نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا اللہ تعالی نے اسے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا اتنا خوبصورت بنایا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتے ہی رہ جاتا جو بھی اسے دیکھتا تعریف کی بغیر نہیں رہتا تھا اللہ تعالی نے اسے بڑے حسن سے نوازا تھا مگر یہ بدکار عورت اللہ تعالی کی اس نعمت کی قدر نہ کر سکی اس کا شوہر اس کے خوبصورت حسن کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا پیار کرنے والے شوہر کو محبت کرنے والے شوہر کو اس نے اس طرح دھوکا دیا کہ اس کی غیر موجودگی میں جب جب وہ گھر سے کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلتا تھا تو یہ غیر مہرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی انہی اپنا خوبصورت چہرہ دکھاتی تھی ان سے پیسے بٹوڑتی تھی ان سے اپنی ضروریات پورے کرتی تھی اور اپنی نفس کی پیاس بجھاتی تھی ان سے گناہ کرواتی تھی یہ نمازیں بھی پڑتی تھی یہ تلاوت بھی کرتی تھی یہ تحجد بھی پڑتی تھی مگر ایک گناہ کی وجہ سے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مہرم مردوں کو اپنے گھر میں بھلا کر ان سے باتیں کرنا ان سے نفسانی خواہشات پوری کرنا ایک گناہ نے اس کی قبر کو جہنم کے گھروں میں سے گھرہ بنا دیا آج یہ جہنم کے اندر اپنے ہی ناخنوں سے موچ رہی ہے اور کھا رہی ہے اے حسن پر ناز کرنے والے اے خوبصورت چہرے پر اترانے والے آج تو روزانہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے میرے بال کتنے نرم ہیں میرے ہاتھ کتنے سفید ہیں صاحب سرا قبرستان کا چکر لگا کے آنا تجھ جیسے بڑے بڑے حسین و جمیل لڑکوں کی حسین و جمیل لڑکیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے ان کا موٹا تازہ بطن خاک میں مل گیا ان کا حسین چہرہ مٹی کا رزق بن گیا آج اس چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں مکوڑے کھا رہے ہیں نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اے ترکہ رب رحمان دائے اندھے حکم بغیر تو بے وس ہائیں اے فیصلہ پڑ قرآن دائے میرے جسم تی میڈی مرضی ہے اے وہم گمان انسان دائے تیڑی روح شاکر مالک دی تیرا تھانچہ قبرستان دائے چوتھی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا وہ آندھے مو لٹکی ہوئی تھی آندھے مو لٹکی ہوئی تھی اسے پیاس لگتی تھی جب جب وہ پانی مانگتی تھی تو فرشتے جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے موہ میں ڈالتے تھے جہاں جہاں تک یہ پانی جاتا تھا جسم کو چیر کے رکھ دیتا تھا یہ چیختی تھی چلاتی تھی جب میں نے جبریل سے اس کے اس عذاب کی وجہ پوچھی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو شوہر کی نشکری کرتی تھی جو شوہر کی نعمتوں کی بےقدری کرتی تھی شوہر کی احسان فراموش تھی شوہر جب مالدار تھا اس کے اوپر احسانات کی بارش پرساتا رہا اس کے ہر ایک ضرورت پوری کرتا رہا جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا تو اس نے بجائے اسے حوصلہ دینے کے اس کا سہارہ بننے کے اس نے کہا میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھا ہی نہیں دیکھی شوہر کی نشکری کرتی تھی شوہر کی احسان فراموش تھی اور شوہر کی چگلی کرتی تھی شوہر کی خوبیوں پر پردے دیکھے دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی خامیہ بیان کرتی تھی اب آ کر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ کرنا یہ پانچ گناہ کرنے والی عورتوں سے شادی نہ کرنا اگر کروگے تو یاد رکھنا تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤگے جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے غنیمت انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے آج وقت ہے توبہ کرنے کا آج وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا خدارہ جوانو خود کو پہچانو خدارہ جوانو اپنے آپ کو پہچانو خود کو پڑھو ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ نہیں جو قوم خود کو بھی نہ پہچان سکی جو قوم خود کو بھی نہ پڑھ سکی اس قوم کے پلے ہوتا ہی کیا ہے اقبال کہتا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہیں یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیاء یاد نہیں اور آج ہم سب کی زلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں